اپنی ایڈیا فارجامبل لے دیا 1.5 پہ ایڈیا لے دیا اب آپ دیکھ رہے ہو کہ مارکیٹ اور نیچے آگئی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے ساری ایویڈیٹی انویسٹ نہیں کرنی ہوگی ایک ہی ٹائم پہ کبھی بھی آپ اپنی انویسمنٹ نہ کریں بلکہ آپ نے آئی ہلو اسلام علیکم تو پریویس ویڈیو میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ تو آئی ہاپ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھائی تو کائنڈی جاگے وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو بہت کچھ سیکھ لکھ ملے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیت کروش ہوتا کیا ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی پوری ڈیسرچ کرنے کے بعد اب دوسری بار میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر اگر بائننس پہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ان کیس کرنی ہے تو میں جو چیز بتا رہا ہوں اس کی ہنڈر پرسن کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ ہاں یہ کرو گے تو دن آپ کو پروپٹ ملے گا نہیں لاؤز بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ٹیکنیکل انیلیسز ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا صحیح یہ آپ کو گونچ تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ یہ روم جو ہے بیسمنٹ میں تو اس لئے گونچ کا تھوڑا مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ with the passage of time میں اس کو ٹیک کریں گے اصل میں آپ کو اس ویڈیو کا مقصد میں آپ کو اس کی ٹریڈنگ کی بارے بتا رہا ہوں کہ بائنس پر آپ کی اتنی قسم کی ٹریڈنگ کر سکتی ہیں بائنس پر جو ٹریڈنگ ہے وہ مارجن تین قسم کی ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں مارجن سپورٹ اور فیوچر ٹریڈنگ تین قسم کی ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں اب مارجن اور فیوچر جو وہ اپروکسیمیٹلی سیم ہے آپ بارک ہمارجن اور فیٹر میں فرق کیا ہے آپ کس طرح کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں سمجھا دوں گا لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ سپورٹ ٹرینگ جو کہ ہر کوئی کرتا ہے سپورٹ ٹرینگ میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہوں آپ کو کسی قسم کا ٹینشن اور ڈس لیننگ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پیسے ڈالنے ہیں اور آپ نے سپیسیفک کرنسی کو سپیسیفک اماؤنٹ لینے ہیں اب جب آپ کو پتا چلے گا کہ اماؤنٹ اوپر جائے گی تو تب آپ اس کو سیلور کریں گے خیر دیٹیل کے ساتھ اس میں میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا مارجن اور مارجن ٹریڈنگ میں اور فیچر ٹریڈنگ میں جو کہا کہ اپروکسیمیٹلی سیم ہیں دونوں تقریبا لیکن اس میں جو یوزرز اور بائننس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز پر ہوتا ہے اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک ہی پر ہوتا ہے سب سے پہلی بات جب آپ ہزار یوئیز ریٹی انویسٹ کرو گے تو ففٹی پرسنٹ بائننس اپنی طرف سے آپ کو دے گا اب جب آپ ٹریڈ کرو گے تو ٹریڈنگ میں یہاں پہ تھوڑی ڈفیکلٹیز آ جاتی ہے کہ جب آپ ٹریڈ کرو گے تو بائننس اپنی پیسے تو نکال دے گا اگر گروپ نیچی کی طرف جاتا ہے لیکن جب آپ کے پیسے ہو گئے آپ نے فیچر ٹریڈنگ یا مارجن ٹریڈنگ کر دی تو دونوں کی صورت میں آپ کو بائننس لون دے گا آپ کرس دے گا کرس پہ اگر آپ اگر تاوان میں چلے گئی نقصان میں چلے گئی تو بائننس اپنی پیسے آپ کے پیسوں سے نکال دے گا لیکن آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے تو یہ ایک مسئلہ ہے خیر وقت کے ساتھ ساتھ میں وہ آپ کو سمجھا دوں گا دوسری بات کی جو سپورٹ ٹریڈنگ ہوتی ہیں بائننس پہ زیادہ تر سپورٹ ٹریڈنگ ہوتی ہیں میں نے جتنے دو کو دیکھا ہے وہ سپورٹ ٹریڈنگ کو ریفر کرتے ہیں وہ وہ کہتے کہ سپورٹ ٹریڈنگ is better than margin کیونکہ اس میں رسک کم ہے اس میں نقصان کا جو لیول ہے وہ وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے آپ کو لاؤس کرنی کا مطلب جو لیول اب جس طرح میں نے ای ڈی ای کرنسی کچھ خریدی تھی تو میں نے ون پوائنٹ فائف پہ لیں تھی اب جب میں نے ون پوائنٹ فائف پہ ای ڈی ای کرنسی کو خرید لیا تو مارکیٹ اتنی نیچے آگئی کہ زیرو پوائنٹ نائن تک ای ڈی ای آگیا اب اگین ای ڈی اے جو پہنچ گیا ہے ون پوائنٹ پورٹ اب بھی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹو سے اوپر جائے گا میں نے جو اس کا جو سچویشن دیکھا ہے کیونکہ تقریبا دو ہفتے جو اسے وہ ہیلا نہیں ہے کبھی ون کبھی ون پوائنٹ دو کبھی ون پوائنٹ تھی اسی طرح جا رہا ہے تو ابھی جو اوپر جو بتا رہا ہے گراف سے جو میں نے انیلائز کیا کہ یہ شاید اوپر جائے تو میں نہیں خرید بھی نہیں جتنی بھی کرنسی آپ لوگ ہیں کوئی بھی کرنسی آپ کے پاس ہیں آپ نے اپنے ساتھ رکھ دی آپ نے فور ایسامپل ایک کرنسی آپ نے حریدی ہے ٹو ڈولر کی آپ نے جتنی کی حریدی آپ کی مرضی اب آپ نے حریدی ٹو ڈولر پہ اب مارکیٹ جیسی آپ نے حریدی مارکیٹ نیچی کی طرف آیا ون پوائنٹ فائنٹ فائنٹ پہ مارکیٹ آ گیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار میں ابھی اس کو سیل اٹھ نہیں کروں گا کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں اس کو سیل اٹھ کروں گا تو مجھے تو فائی پرسنٹ نقصان پہ چلا گیا میں نے تو ٹو کی حریدی تھی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے یہ پور تری کو ٹچ کرے گا میں اس کو سیل اٹھ کروں گا سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کے پاس یہ چوئیس ہوتی ہے کہ آپ جب چاہے جیسے چاہے آپ اپنی کرنسی کو سیل اٹھ کر سکتے ہیں اب جن کے مارجن اور فیوچر میں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا آپ اگر نقصان میں گئیں تو بائننس اپنی پرسنٹ نکال دے گا لیکن آپ کی پرسنٹ اسی پہ ہوگی آپ کی جو پرسنٹ ہوگی وہ لوز میں ختم ہو جائے گی اور بائننس اپنی پیسے نکال دے گا ایک اور چیز کا آپ نے حیال لگنا ہوگا کہ جب بھی میں نے پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو ڈیتھ کروس کی بارے میں بتایا تھا کہ ڈیتھ کروس ہوتا کیا ہے اور کب یہ ہو جاتا ہے دوزار انیس میں ہوا تھا اب ایک اور چیز ایک دوز نے مجھے کوئیسن کیا کیا پہلے جب ڈیتھ کروس ہوتا تھا تو بہت مطلب سال میں ایک بار دو بار تین بار بہت زیادہ تھا اب چونکہ سیچویشن کیا وجہ ہے کہ ڈیتھ کروس بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب یوزر زیادہ ہوں گے تو پیسے زیادہ آئیں گے اب جب پیسے زیادہ آئیں گے تو پیسے نکلیں گے بھی زیادہ تو یہ جو لوگوں کی آمد کی وجہ سے جو 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 دیتھ کروس ہوتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہی ہے اب آہ سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کے پاس آہ ٹو ڈولر کے آپ نے خریدنی کرنسی اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا آپ نے یہ انلائز کیا کہ رات کی دو بجے مارکیٹ ٹو ڈولر سے ٹو ڈالر پہ جائے گی تو آپ کے پاس یہ حق ہے یہ رائٹ ہے کہ آپ کو جانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طرح کمپیٹر کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف لیمٹ کو سٹ کرنا ہوگا کہ اف ڈی لیمٹ اس کو ٹچ کرے گا آپ نے ایف ایسی میں پڑھی ہوگی چونکہ میں نے پڑھی ہے لیمٹ کے بارے میں کہ اگر جو ایڈی اے کرنسی میں نے لی یا بیٹھ کوئن میں نے لی اگر بیٹھ کوئن فورٹی کے کو ٹچ کرے گا تو میرے پاس جتنی بھی ہے جتنا میں نے دی ہے میں اس کو سیل اٹھ کروں تو آپ کے پاس یہ ایک رائٹ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آپ لیمٹ سٹ کر کے آپ یہ کر سکتے کہ اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے آپ نے لیمٹ سٹ کر دی فورٹی ڈالر بیٹھ کوئن مرکی جب فورٹی ڈالر پہ جائے گی فور ایزامپل میں بتا رہا تو میں اس کو سیل اٹھ کروں تو جیسے ہی مارکیٹ وہاں تک پہنچے گی تو اٹومیٹیکلی بائیننس آپ کو آپ کی جو 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 آپ کے پاس یو ایس ڈی 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 جو بھی کرنسی ہے یو ایس ڈی ڈی نہیں جو بھی کرنسی ہے وہ سیل اٹھ ہو جائے گی تو سپورٹ ٹریڈنگ کا جو فائدہ ہے وہ میں یہ یہ کہ آپ شو بھی ہو جہاں بھی ہوں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ نے لیمٹ سٹ کر دی لیمٹ کو ہٹ کر دیا لیمٹ کو ہٹ کرنے کے بارے جو میں نکلی آپ کی جو کرنسی ہے وہ سیل ہو جائے گی اچھا مارجن اور فوجر ٹریڈنگ کے بارے میں اچھا ایک اور چلی یہ جو بائیننس کا انٹرفیس ہے نا یہ بہت انڈرسٹنگ ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ زیادہ میں میں نے اس کی پوری ویڈیو میں نے سٹ کی ہے چونکہ میں جو بھی کل کی ویڈیو کو میں آج مطلب سٹ کرتا ہوں اپنی ڈائری میں سٹ کرتا ہوں کہ کل جو میری ویڈیو ہوگی وہ کس چیز کے بارے میں ہوگی تو اگر آپ نے وہ ڈیت کروز کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھنے بہت ضروری ہے میں نے اس میں بہت ٹیکنکل چیزیں آپ کو بتائی دی کہ ڈیت کروز ہوتا کیا ہے اور کب ہو جاتا ہے ایک اور چیز میں نے یہ بتائی تھی اس بتائی ویڈیو میں کی اگر ڈیت کروز ہوتا ہے تو 50% مارکیٹ ضرور اوپر جائے گا ضرور جو میں نے دیکھا ہے جب بھی ڈیت کروز ہی تو اگر اگر ٹو ڈالر سے نیچے آکے ون ڈالر کو ڈیت کروز ہو گیا تو مارکیٹ آپ کو بتائیں کہ اب یہاں پھے دسards ہوگیا تو اپنے pró بائی کرجک سیلات نہیں کرجک آپ نے بائی کرنا ہے تو مارکیٹ نہیں جائے گی تو دŀلر سے سے لے کے مون پوائنٹics کو پر possibilityologies کی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا ایک اور چیز آپ کو کہ اگر مارکیٹ نیچے آجیا دیا ہے فور ایزامپل ٹو ڈولر سے ون پوائنٹ پائی پہ آگئی آپ نے کچھ یو ایزڈی یو ایزڈی دے کی کچھ کرنے سے آپ نے ایڈیا فور ایجامپل لے دیا ون پوائنٹ پائی پہ ایڈیا لے دیا اب آپ دیکھ رہے ہو کہ مارکیٹ اور نیچے آگئی ون پہ آگئی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اپنی ساری یو ایزڈی دی انویسٹ نہیں کرنے ہوگی ایک ہی ٹائم پہ کبھی بھی آپ اپنی انویسمنٹ نہ کریں بلکہ آپ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرنا ہوگا اس چیز کا آپ نے حیال رکھنا ہوگا تو جیسے ہی مارکیٹ نیچے آئے گی جتنی بھی نیچے آئے گی آپ نے اتنی ہی انویسٹ کرنا ہوگا یہ آپ نے نہیں کرنا ہوگا کہ اگر ون پوائنٹ پائی پہ آگئی ایک چیز کا حیال لگنا ہوگا جب لوگ بیچتے تو آپ نے خریدنا ہوگا جب لوگ خریدتے تو آپ بھی بیچتا ہوگا یہ اس میں جو جو ٹیکنیٹی ہے نا آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ کام ہے بھی بہت مزید کی ریسک بھی ہے آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ ہاں لیکن ہے مزہ اس میں یہ نہیں بتا جاتی کام ہو جو منافع ہوگا آپ اس پہ بھی تیار رہنا کہ اگر آپ نے ون پوائنٹ پائی پہ کرنسی لے لی انتہائی نیچی تک آگئی مارکیٹ پہ اس سے پہلے اتنی نیچی نہیں آئی اگر ون پوائنٹ پائی پہ حریدی تو ضروری نہیں کہ وہ تبارہ اوپر جائے گی ٹیکنیکل انیلیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیت کروس دیکھنا ہوگا آپ نے بہت سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اس کی پریویس ریکارڈ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا مارکیٹ میں یہ کرنسی اسی نیچی آئے چکی ہے اگر نہیں آئے چکی ہے تو آپ نے اسی ٹائم پر اتنی ہوگی تو ان چیزوں کا ذرا اپنے خیال رکھنا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اپنی اپنی جو میرے انیلیسس جو میں نے کی ہے ایک مہینہ ہو گیا میں ویڈیو نہیں ابلوڈ کر رہا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے لیے ایک تارگٹ سر کرتا ہوں کہ اس تارگٹ تک مجھے پہنٹ نہیں ہے تو اس کیلئے میں اپنی ریسرچ پوری کر لیتا ہوں اس کی بات میں آگے آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی جو میرے ریسرچ کی ہے وہ آپ لوگی سامنے شیئر کر لیتا ہوں سو تینکیو ویڈیو مچ پور بوچھنگ دس ویڈیو اور پلیس ویڈیو کو لائک اور چلہ کو سبسکرائب اور ہمارے ساتھ آپ کنیکٹ میں رہے سی نائن ایٹ ایک کرنسی جس کو میں نے خریدی نہیں دی میں نے رات کو ایک ویڈیو بنائی تھی اس کرنسی کو خرید لے یہ نیچی آ چکی ہے اس کے بعد یہ پوری اوپر جائے گی گئی ہے وہ کرنسی اوپر گئی تھی اب چلی دوبارہ نیچے کی طرف آ رہی ہے گرمیوں بہت زیادہ ہیں اور فین اس لئے من کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میں آسانی کے ساتھ اپنے وائز پہنچا سکتوں انشاءاللہ انشاءاللہ نیچ ویڈیو اور اس کے لئے ویڈیو موسیقی